یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے لیکن یہ ایونٹ ایسا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ایسی ہونی چاہیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو ارشد کے دوستوں اور ارشد کے کلیگز اور ارشد کی فیملی کی رضا مندی سے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے بیسٹر شویب رزاک بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے اس پرٹیشن کی جو دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی شویب صاحب جی سامی بھائی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے دو ایشیوز تھے جسا میں نے پہلے بات کی کہ ایک تو ارشد کی میت کو جلد اجلس پاکستان بلایا جائے جس کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم نے منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فورنا فیز کو پارٹی بنایا تھا اور ان کے لوگوں نے ابھی تک بہت اچھے طریقے سے تعاون کیا ہمارے ساتھ دوسری ہماری پرٹیشن کا حصہ یہ تھا کہ ایشیوز کمیشن بنایا جائے تھا کہ پروپ تو ہو نا انویسٹگیشن تو ہو نا کہ وہ کیا مورکات ہے جس کے بات سے ارشد شریف یہاں سے گیا اور کیا وجہ تھی کہ وہ دبائی میں زیادہ دیر رک نہیں سکا اور اس کے بعد وہ قینیا چلا گیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے لیکن یہ ایونٹ ایسا ہے کہ اس کی انویسٹگیشن بہت ضروری ہے اور اس کی انویسٹگیشن ایسی ہونی چاہیے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی آپ نے جوڈیشن کمیشن بنانا ہے تو ارشد کے دوستوں ارشد کے کلیگز اور ارشد کی فیملی کی رضا مندی سے جوڈیشن کمیشن بنانا ہے ہمیں کوئی ایسا جوڈیشن کمیشن نہیں چاہیے جو صرف میٹنگ کرتا رہے اور اس کے بعد اس کی کمیشن کی رپورٹ بھی شائع نہ ہو سکے ارشد شریف وز ون اف تر ٹاپ انکر پرسن اف تس کنٹری اور ہمارے اس ملک کا بہت بڑا نقصان ہوئے ارشد کی اس شہادت سے اور ارشد کی کمیٹمنٹ صحفت کے ساتھ کس لیول کی تھی وہ آر بندے کو پتا ہے وہ اسی چیز سے آیا ہے کہ ارشد نے اپنی صحفت کو کمپرومائز نہیں کیا اپنی جان دے دی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جوڈیشن کمیشن اس کے ساتھ پارلیمنٹ بھی انوالو ہو اس کے ساتھ جوڈیشری بھی انوالو ہو اس کے ساتھ ایز ای نیشن ہم لوگ انوالو ہو کہ ہم نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور جو اس کے جن لوگوں نے یہ کام کی ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہے دیکھیں یہ تو جوڈیشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو کیا مون نظر آیا عدالت کا جوڈیشن کمیشن بنانے کے حوالے سے دیکھیں میں عدالت کے پاس گیا ہوں انہوں نے پہلے کہا کہ آپ تو پہلا اپنا ایشو یہ نکال لینا کہ عدالت was very kind کہ میری سب سے پہلے انہوں نے پیٹیشن سن لی حالے کہ میری پیٹیشن نہ کمپلیٹ تھی نہ اس کو نمبر لگا ہوا تھا میں نے چیف جیسے صاحب سے ریکویسٹ کی انہوں نے میرا پہلے نمبر پر کیس لگا دیا اور انہوں نے اسی وقت order کر دیا کہ at the moment the most important aspect یہ ہے کہ عرشہ شریف کو عرشہ شریف کی میت کو کس طرح پاکستان لائے جائے کیونکہ اس وقت سب سے important بات عرشہ شریف کی والدہ کی خواہش تھی کہ عرشہ شریف کو لے کے آیا جائے اس کی میت کو پاکستان لائے جائے دوسرا ہمارا ایشو یہی تھا کہ judicial commission جو ہے وہ ہر چیز کو investigate کرے میرا سوال آپ سے یہ ہے یہ تو ہو کئی بات لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت کی طرف سے کوئی جواب آج ملا یا آپ کو اگلی ہیرنگ تک انتظار کرنا پڑے گا نہیں ہم نے صبح عدالت نے ہمیں دوبارہ بلائے صبح عدالت نے ہمیں دوبارہ بلائے نو بجی اور عدالت کا مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت اس میں judicial commission پہ بھی پیش رفت کرے گی اور سب سے زیادہ important بات یہ ہے کہ عدالت نے کل time دیا ہے کہ interior secretary اور foreign office کے لوگ آکے عدالت کو بتائیں کہ انہوں نے ان 24 گھنٹوں میں کیا اقتماعات کیے تاکہ عرشہ شریف کی میت کو جلد ازد پاکستان میں لائے جا سکے judicial commission کا تعلق ہے اس کو انشاءاللہ عدالت صبح ہمیں ایک order دے گی کہ عدالت government کو instruct کرے گی direction دے گی کہ آپ ایک judicial commission بنائیں اس میں رول بہت important ہے ہمیں کوئی لولا لنگڑا judicial commission نہیں چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں commission ایسا چاہیے جس کے میمبران کے اوپر پوری قوم کا اتفاق رائے ہو اس کے دوستوں کا اتفاق رائے ہو اس کی family کا اتفاق رائے ہو کیونکہ اس ملک میں judicial commission بہت بنتے رہے ہیں عرشد شریف کی petition اسی اسلامباد آئی کورٹ میں pending ہے جس میں اس نے آئی کورٹ سے request کی تھی کہ حامد میر commission report کی جو report ہے حامد میر commission اس کو شائع کیا جائے وہ ابھی تک pending ہے موسیقی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی ہے